کیا مانسون میں دودھ پینا ہوتا ہے خطرناک؟ مانسون کے دوران پینا ہو دودھ تو برتے یہ خاص سابدھانیاں مانسون میں موسم جتنا سوابنا ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی اس لئے اس موسم میں کچھ خاص سابدھانیاں برتنے کی ضرورت ہے خاص طور سے خانپن کے معاملے میں برسات سے یہ مان لیتا ہے کہ دودھ نہیں پینا چاہیے پر کیا سچمت برسات میں دودھ پینا خطرناک ہوتا ہے؟ کیوں بن جاتا ہے زہریلا دودھ؟ اس کے کیوں ہوتے ہیں خطرے کیا ہمیں دودھ نہیں پینا چاہیے اور اگر دودھ پینا ہو تو کب پیئے؟ دن سے بہتر دودھ رات میں اچھا ہوتا ہے آئیے اب ہم ان ساری باتوں کو ہم جانیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آتا ہے زہریلے دودھ ہونے کا خطرہ ایرویدک نیوموکیانوسا ساون کے مہینے میں دودھ کا سیبن نہیں کرنا چاہیے دراصل دودھ سمپون نہا ہے اس کے باوزر کئی بار اسے پینے سے صحت کے لیے خطرہ اتپن ہو سکتا ہے بارش کے کارے میں اس موسم میں خوب ہریالی ہوتی ہے اس لیے پشو کو سوکھا چارہ دینے کی بجائے ہرہ چارہ ہی کھلائے جاتا ہے منسون میں ہی کئی طرح کے کیر پتنگوں آدھی کا بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے اس موسم میں ان کی سنجیاں خوب بڑھ جاتی ہے اور پشو کے چارے کے ساتھ ان چھہریلے کیروں کو کھانے کی سمامنا بھی بنی رہتی ہے جن کے کارن دودھ بھی دوشت ہو جاتا ہے یہ ہے دوسرا اگر پینہ ہو دودھ آئر ویڈ میں ہی دودھ کو سمبون آہر کہا گیا ہے وہیں بھارتی چکت سر پدیدی میں بھی دودھ کو کئی گنوں سے بھرکون مانا گیا ہے اس لیے برسات میں اگر دودھ پینہ تو ان نسکوں کو آجمائے جا سکتا ہے دودھ میں شکر کی بجائے شہد ملا کر پینہ زیادہ سواست وردک ہوتا ہے وہیں اگر منسون میں پینہ ہو تو تو اس میں چٹکی بھر حلدی ملا لینی چاہیے اس دوران تھنڈا دودھ پینے کی بجائے گنگونا دودھ پینہ لاپکاری ہوتا ہے اب ہے تیسرا دن سے بہتر ہے رات اس موسم میں دودھ پینے کے لیے دن کی بجائے رات کا سمیں بہتر ہے رات میں گنگونا دودھ پینے سے اچھی نیند آتی ہے ساتھ ہی چٹکی بھر حلدی ملا لینے سے اس کے صحت کو نقصان پہچانے کی سمحابنہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر دن میں دودھ پینہ ہو تو اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ نہ پیے تو اس کی وجہ شہد بھی ملا سکتے ہیں تو وہ بھی فائدہ کرے گا اسے دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے اور وہ سوادشت بھی ہو جاتا ہے